آپ کی تمام گانوں میں میں نے دیکھا کہ پرکرتی دکھائی دیتی ہے پرمپرہ دکھتی ہے سنسکرتی دکھتی ہے وہیں دوسری جگہ میں دیکھوں کہ جو آج کل کے جو دوسری غائق ہیں وہ آواز پہ ڈریس اپ پر ویسٹرنائزیشن پر ان کا زور زیادہ ہے یہ جو آپ نے اپنے آپ کو الگ ایک لکیر اپنی ایک لائن بنائی ہے اس کی کوئی خاص وجہ سٹارٹنگ میں جب رہتے ہیں ہم ٹینیجر میں جو آج کل ٹینیجر کر رہے ہیں وہ سوچ ہماری بھی رہتی ہے جیسے آپ نے انڈیا نے پیچھی سکی ہے جیسے کیا لیکن دیرے دیرے پھر جب آپ کی عمر بڑھتی ہے تھوڑی سمجھ اور وکسٹ ہونے لگ جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کو ساماجک دائرے میں رہ کے اپنا جو کلچر ہے اس کے بارے میں بھی سوچتا ہے کہ میں اب دیرے دیرے عمر بڑھ رہی ہم اس سماج کو کیا دے کے جا رہے ہیں یعنی جس سماج نے ہمیں دیا ہے اب اس کو لوٹ آنے کا وقت آگیا ہے اور ہم اپنے اس کلچر کو یہیں ختم نہیں کر سکتے ہیں ہم اس کلچر کو آگے آنے والے پیڑی تک ہمیں سوپنا ہے یہ ہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے یہ دھروہ اور ویراست جو ہے آگے والی نیکس جنریشن کو جانی چاہیے ٹھیک ہے جو آج کی جنریشن کر رہی ہے وہ اپنے جو نیاکھون ہے اس کے ساتھ کر رہی ہے کم سے کم کرت ہو رہی ہے لیکن وہ جیسے جیسے ان کی دھیر ہے اور وہ تھوڑا سا ہمارا بھی اس میں سیوگ نئی پیڑی کے لئے ہونا چاہیے اور نئی پیڑی کو بھی تھوڑا سا بڑے جو سنگر ہیں لوگ گائک ہیں ان سے بھی تھوڑا سا رائے مصورہ کرنا چاہیے یہ دونوں کا ہے فرج ہے تال میل ہونا چاہیے تاکہ ہم ان کو بھی سمجھا پائیں ابھی وہ کر رہے ہیں کرنے دیجئے ان کو روکنا بھی نہیں چاہیے ان کے اندر جو چنگاری ہے اس کو بجھانے کا کام نہیں کرنا چاہیے جیسے ان کو بڑے گی سمجھ ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ اب ہم جیسے آپ نے کہا کہ ہم نے اپنے پہناوے کے ساتھ کلچر کے ساتھ سانگ بھیجا ہے تو کئی دوست جو ہمارے پنجابی ہوتے ہیں بینگولی ہوتے ہیں ساؤتھ انڈیان ہوتے ہیں وہ کبھی ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ اپنا کوئی ساؤنگ بھیجئے اتراکھنڈ کا تو ہم اس سمجھے وہ گانے نہیں بھیج سکتے ہیں جو چڑک دھڑک والے گانے جو ہیں وہ ہم وہ بھیجیں گے جو ہمارے فوک ساؤنگ ہے جس میں ہم اپنا کلچر جو ہماری پہچان ہے